دوستو ہم جب بات کرنے والے ہیں 20x50 ہاؤس پلان کی جس میں آپ کو انکلیوڈ ہوگا کار پارکنگ اور ایک بڑا سا آفیس اور نیچے ہال فرش فلور کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو رہنے کی بھی بچتا ہے فلال میں نے ہال کریڈ کیا ہے سیکنڈ فلور پر رہنے کا میں نے انتظام کیا ہے جس میں آپ کو تین بیٹ ڈوم لیٹ انڈ بات کچن وغیرہ ملتا ہے پورا موڈلڈ ڈسکس کریں گے ویٹ کار پارکنگ ہے 20x50 میں تو بنے رہے شوڑوں ملتا ہے اور میں ہوں پہنچھا گڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہیل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بتکہ اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں ساسا ویول آئیکن جرور پیش کر دیں جس سے میرے آنے والے سبھی بیوٹو آپ ملتا ہے دیکھ سکے اوورال اگر آپ موڈل کی بات کریں تو لو بجٹ موڈل کریٹ کیا ہے تو یہی پورا موڈل آج ہم ڈسکس کریں گے 20x50 میں تو جو موڈل ہے اس میں پلرز وغیرہ سائز وغیرہ میں بتاؤں گا اور اس کا اپراکشمی میں کوشٹ بھی آپ کو بتانے والا ہوگی اس کو کوشٹ کتنا لگنے والا ہے بنانے میں اور لو بجٹ ہے اگر آپ ایسا موڈل بنوانا چاہتا ہے سمپل ہے زیادہ کچھ میں نے چیزیں کریٹ نہیں کی ہیں کیونکہ مجھے لو بجٹ بنانا تھا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس موڈل کی فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں تو یہ سمپل تا فرنٹ ٹیلیویشن سامنے آپ کو شٹر دکھ رہا ہوگا حالانکہ یہ آفیس ہے لیکن میں نے شٹر لگا دیا ہے اور اس کے 50 فٹ اس کی لمبائی 3 سائیڈ کلوجڈ ہے 3 سائیڈ سی کلوجڈ ہے پلر وغیرہ بھی میں نے ڈیجائن کی ہے تو اگر ہم اس کے گراؤنڈ فلور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے میں آپ کو جوم کر کے دکھاتا ہوں یہ سلوپ ہے اور یہ پلرز ہیں پلر میں بتاتا ہوں دوستو یہاں پر 15 انچ کا میں نے کریٹ کیا ہے اصلاح نورملی 9 انچ کا ہوتا ہے لیکن بیسمنٹ یہاں پر 3 سے 4 فلور بنانے ہیں اس لئے پلر آپ کو موٹے بنانے پڑیں گے زیادہ بڑے بنانے پڑیں گے تو انہی کے اکارڈنگی پلر ہیں اور کار پارکنگ کے میں بات کروں کیونکہ مکان زیادہ تر ہائٹ سے بنتے ہیں روڈ کی اچھائی سے لگ بگ 3 سے 4 فٹ ہائٹ پہ لوگ بنواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کار پارکنگ کرنا چاہتے ہیں اتنا ہائٹ ہو جاتا ہے اس لئے کار پارکنگ کے لیے جو مینڈور میں نے دیا ہے وہ 3 فٹ اندر سے دیا ہے آپ کا جو 20 فٹ ہے 0 یہاں سے شٹارڈ ہوتا ہے اور 3 فٹ اندر سے دیا ہے جسے پروپر طریقے سے آپ کا سلوپ بن سکے اور آپ کی کار پارکنگ ہے وہ ہو سکے میں انڈور یہ ہے اب جیسے بھی انڈری کرتے ہیں میں انڈور سے میں سب سے پہل پورشن کی بات کر لوں overall 0 سے لے کر یہ جالی وال ہے 25 فٹ پہ میں نے create کی ہے یہاں سے آہ تک 25 فٹ میں پورشن ڈیوائیڈ اور پیچھے والا 25 فٹ میں ڈیوائیڈ ہوا ہے تو 25 فٹ میں یہاں سے میں اسٹیئر سے لے گیا ہوں اور اس کے بعد یہ پورا 25 فٹ میں کار پارکنگ ہے جس میں کہ 3 فٹ آپ کا میں نے آگے سے چھوڑ دیا ہے تو آپ کا بچتا ہے 22 فٹ اور 22 فٹ کے بعد آپ کا اسٹیئرز اور کار پارکنگ پورا انکلیوڈ ہے 3 فٹ کیوں چھوڑا میں نے بتا دیا یہ آپ کا کبر ہو جائے گا اوپر کیونکہ سلوپ آپ کا پروپر بن جائے گا آپ کی جو کار پارکنگ ہوگی پروپر طریقے سے بن جائے گی اس کے بعد یہ ایک آفیس میں نے create کی ہے جس میں سٹر لگا دیا ہے آفیس کے لیے سٹر آپ open کریں گے تو یہاں گلاس کا ڈور لگا لیں اور اندر سے بھی میں نے ایک ڈور اور ونڈو دیا ہے آفیس کے لیے اور یہ ٹوٹل پچیس فٹ تھا جس میں لگ بگ کی یہ میں نے آرڈ فٹ آرڈ فٹ پہ ایک لیٹن بات create کیا ہے یہ والا اور سائیڈ میں جسٹ کشن کر دیا چھوٹا سا کیونکہ اگر کبھی بھی آپ کچھ بھی یہاں پر کرنا چاہے کوئی بھی بزنس پرپس سے چیزیں کرنا چاہے تو لیٹن بات کیا بھی سکتا ہوتی چھوٹے سے کچھن کے عوض سکتا ہوتی کبھی رکنا پڑے وغیرہ تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کچھن یہ لیٹن بات اور یہ بڑا سا آفیس لبگا یہ دس بھائی سترہ فٹ کا آفیس ہے ٹوٹل پچیس فٹ تھا اس میں آٹھ فٹ میں میں نے یہ دونوں چیزیں create کر دی ہیں اور یہ سٹیئرز تو تو گراؤن فلور کی بات ہوگی جو کی ہال پیتھے یہ پچیس بھائی پچیس کا ایک پروپر طریقے سے آپ کا ہال ملے گا یہاں پر کچھ بھی آپ گہرز وغیرہ کچھ بھی کھول سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فائس فلور کی تو فائس فلور کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا فائس فلور ہے فرنڈز کی بات کریں سٹیئرز سے چل کر آئیں گے تو جو کار پارکنگ وارا ایڈیا تھا یہ پورا ایڈیا آپ کا لون ٹائپ کا بن جائے گا اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ایک آ پہ وال گھڑی کرتے ہیں اور یہاں ایک روم بھی کریڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو اندر سنٹری لینی پڑے گی لیکن آپ ایسا نہ کریں یہاں پر آپ پورا پارکنگ ٹائپ کا آپ کا بڑا سا فیڈ اوپن رہے گا اوپن سا گھر رہے گا تو آپ کو اور بہترین دیکھنے کو ملے گا اور یہ اگر ہم بات کریں اوبرال تو بالکل سیم ٹو سیم نیچے والا ہی ڈیجائن ہے اب ہم اگر بات کریں اس کے تھرڈ فلور کی تو تھرڈ فلور پر میں نے رہنے کیا انتجام کیا ہے جو کی دیکھی گیا یہ پچیس فٹ آگے والا پورشن تھا سمیلر تھا صرف یہاں پر میں نے چینجمنٹ یہ کر دیا ہے جو یہاں پر آپ کا کچھن تھا وہ ہٹا دیا ہے پورا بڑا سا بات بنا دیا ہے لیٹن بات اور اس کے بعد پیچھے دو بیڈ روم بنا دیا ہے یہ دیکھی گا ٹوٹل پچیس فٹ تھا جس میں کی میں نے پندرہ فٹ یہ نکال لیا ہے تو دس بھائی پندرہ دس بھائی پندرہ کے دو بیڈ روم اور یہ جو ایریا بچ تھا یہ کچھن کا آپ کا بنا دیا ہے جس میں فرنٹ میں ڈور لگا دیا ونٹلیشن کے لیے بڑا سا کچھن ہوگا اور یہاں سے بھی ڈور ونڈو دیئے ہیں سب میں اور یہ آپ کا ایک آنگن سا ہال ڈیپ کا بنا رہے گا اور یہ آگے والا پورشن بلکل سمیلر ہے وہی ریلنگ وہی سائز ہیجئے تو یہ تو لاش فلور ہو گیا اب اگر ہم بات کریں اوپر والے فلور کی تو چاروں طرف میں نے ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈری ریلنگ دے دیا اور یہ اسٹیرز کو دھکنے کے لیے گمٹی بنا دیا ہے تو اوپر اگر مکان کے بات کریں تو بیش بائی پچاس فٹ میں آپ کو بیترین سو موڈل ملتا ہے لو بجٹ پھر تیک فلور کی بات کریں گراؤنڈ فلور میں آپ کا پیسہ زیادہ لگے گا بنوانے میں لگ بک ساڑھے چار لاکھ روپے خرچ ہوگا اور اس کے بعد فرش فلور پہ آپ کا کم لگنے والا ہے کیونکہ وہاں پر پہلے سے بیشمنٹ بنا ہوگا پلر اور آپ کو لینٹر وغیرہ ڈالانا ہوتا ہے چھت وغیرہ تو اس میں لگ بک آپ کا ساڑھے تین لاکھ روپے خرچ ہوگا لیکن پھر سے جب لاش فلور پہ جائیں گے تو وہاں پر چار ساڑھے چار لاکھ خرچ ہوگا کیونکہ پیچھے آپ کو دو بیڈ ڈوم اور کریٹ کرنے پڑے گے تو یہ اوبر اوبر آل لگ بگر ہم بات کریں تو تیرہ لاکھ کے اپروکش آپ کا یہ بیلڈنگ چیار ہوگا تیرہ سے چودہ لاکھ یہ پھر ڈپینڈ کرے گا آپ کس ایڈیا میں رہتے ہیں مٹریل کاؤسٹ کے لیور چارجز کے وغیرہ تو یہ اوبر آل آپ کا گھر بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ ویڈو موڈل کیسا لگا جرور بتائیں ساتھ سے ویڈو گلائز سے جرور کہ کوئی بھی اپ کا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوش کمی ہے اور میں بتا دوں اتھنے بڑے گھر میں اگر آپ لیٹن بات ایک اور بنانا چاہتے تو جو آپ نے ریلنگ بنائی یہاں پر آپ باہر تین فٹ کا ایک چھوٹا سا لیٹن بات دے سکتے ہیں کہ وہ لیٹ جس سے آپ پروپر تریقیس اور چیزیں اٹلائز کر پائیں تو اس ویڈو کو لائک کر دیں چینل کو سبکراب نہیں ہے تو جرور کر لیں تھانکس ووچی